پاکستان ریلوے سپیشل ٹرینے چلانے کا فیصلہ کیا ہے ستائیس اگست کو کراچی سے پشاور اٹھائیس اگست کراچی سے لاہور اور کوئٹا سے پشاور جبکہ انتیس اگست کو پشاور سے لاہور کیلئے ٹرینے چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے مسافروں کی سہولت کو مدے نظر رکھتے ہوئے اضافی بوگیاں بھی لگائی جائیں گی ماضی میں مسافروں کی بڑی تعداد ریل کے سفر کو ترجیح دیتی تھی لیکن برا ہو ریلوے کی حال اتظار کا اب تو مسافروں کو یہی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ ٹرینے کہیں انہیں بیچ راستے میں ہی دھوکا نہ دے جائیں ان کے پر انجن نہیں ہے اس کے لئے فیول نہیں ہے تو یہ کیسے مطلب کہ وہ پورا کریں گے ستائیس اٹھائیس 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 کو لوگ کیسے جائیں گے اپنے گھر ایت پر یہ عام دنوں میں یہ حالات ہے تو اس میں یہ کیسے ہم سچ مانے کہ یہ ستائیس اٹھائیس کو سپیشل ٹرینے چلا رہے ہیں پی ایت کرنے جا رہا ہوں کراچی کوئی کنفرم نہیں پتا میں نے منجمنٹ سے پتا کیا کہ سر مجھے کوئی رائٹ ٹائم بتائیں کہ کل اس کی کیا ٹائمیں گا انہوں نے کہا ہم کچھ بھی نہیں بتا سکتے ٹائم پہ نہیں پہنچ رہے ہی اپنے اور لیٹ بہت ہے جس کی وجہ سے مسافر کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو امید ہے کہ یہ ٹائم پہ پچھائیں گے لیکن لگتا تو نہیں ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ عید کے پرمسرط موقع پر ریلوے کی جانب سے ٹرینے چلانے کا فیصلہ خوش آئین ہے لیکن ریلوے کی مجموعی حالت ازار کی بہتری کے لیے بھی محصر اقدامات کی ضرورت ہے کیمروین انیل احمد کے ساتھ رباب حسین ساما اسلام آباد